بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ انفرمیشن دینی ہے ایئر وائی لگونہ کے حساب سے تو انشاءاللہ ہم فران بھائی سے آپ کو ملواتے ہوں اور باقی کی ڈیٹیل فران بھائی آپ کو بتائیں گے سنوالے کم فران بھائی کیسے ہیں محمدللہ فران بھائی کیا ڈیٹیل دینی ہے ایئر وائی لگونہ کی ذرا بتائیں گے دیکھیں لگونہ کے ہیڈ آفیس آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ موڈل ویو کے اندر آپ کو بتایا جائے ٹو بیٹ اپارٹمنٹ وون بیٹ اپارٹمنٹ ج جس کا پچیزل زیادہ ہے جس کا باہر زیادہ ہے تو میں فزیکلی آ کے آپ کو موڈل دکھاؤں کہ ٹو بیٹ اور ون بیٹ کی جو ڈیو آرہا ہے وہ کدھر آرہا ہے اس کا ڈیو لوگوں کو پتا چلے پلس یہ بتایا جائے کہ اگر آپ بوکنگ کرواتے ہیں تو اس کو کیا پروسیجار ہے اس میں آپ کس طریقے سے بوکنگ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسے نمبر پر یہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ ایئر وائی لگونہ کے انویسمنٹ کیوں کریں کیا وائی کیا واجہ ہے کہ آپ انو کریں یہ تین پوائنٹس ہیں آج کا جو ایجنٹ ہے ویڈیو کا اور آپ کو یہ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ انفرمیشن ابھی ہم آپ کو دیتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کنٹینیو رکھیں اب فران بھائی آپ کو پوری ڈیٹیل میں آپ سمجھائیں گے ساری چیزیں اور فائل بھی دکھائیں گے یہاں کی اور ان کے پرائزز بھی بتائیں گے تو آپ لوگ ویڈیو انجوائے کریں بھی ٹھیک ہے فران بھائی کنٹینیو کرتے ہیں بتائیں زرہ کہاں سے ڈیٹیل چاڑ اکر کا لگون جو فورد طور پر بن رہا ہے ٹھیک ہے بلس یہ آپ کے دیکھنے سات ٹاور ادھر ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ روٹ دیکھنے یہ بولیوٹ ویو کے لئے آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کو بولیوٹ کا فائسنگ اپارمنٹ مل رہا ہے جس کا پریمیم پانچ پرسن ہے تو بولیوٹ آپ یہ دیکھنے یہ روٹ ہیں یہ بولیوٹ کے لئے آ رہی ہیں ساری جو چل رہی ہیں اس کے اردگیت ٹھیک ہے ان اپارمنٹس کے جو کہ اس وقت سیل کے ل میننگ ہے تو یہ روٹس آپ دیکھیں نہیں یہ بولیورٹ ویو کے لئے آ رہا ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ون بیٹ اپارٹمنٹ اور ٹو بیٹ اپارٹمنٹ جو ہے وہ کہاں پر ہے دلکل صحیح ہے وہی بتانے کا محصہ ہے آپ یہ دیکھیں ون بیٹ اپارٹمنٹ یہ دیکھیں یہ ون بیٹ اپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بولیورٹ فیسیگ ہے اگر آپ کو مجھے کال کرے گا کہ مجھے ون بیٹ اپارٹمنٹ چاہیے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں یہ 2 بیٹ کا اپارٹمنٹ ہے یہ اگر میں کہتا ہوں کہ بولیورٹ فیسنگ دے رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں بولیورٹ فیسنگ وہ کیا ہوا جس کا پرگرام 5% ہے اور لگونہ ویو تو آپ جانتے ہیں لگونہ ویو یہ آگیا لگونہ ویو جو اپارٹمنٹ ہے وہ ابھی دیکھیں یہ آپ کو 2 بیٹ نظر آ رہا ہے جو کہ 960 سکوائر فیٹ کا ہے یہ لگونہ ویو یہ 960 سکوائر فیٹ کا ہے یہ آپ دیکھ لیں بولیورٹ ویو بھی آ رہا ہے اور لگونہ ویو بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہی ویلڈنگ کے اندر دون ہو جی آپ آ جائیں یہ 3 بیٹ کا اپارٹمنٹ یہ دیکھیں یہ پینارومک بیو ہے یہ ایکسکلوسیف اپارٹمنٹ ہے جس کی وینڈو آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں یہ 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 جو وینڈو چل لی نا یہ اس کو آپ کلوز کریں تو یہ 3 بیٹ کا اپارٹمنٹ ہے اس کا بلکل پرائیم پرائیم ویو ہے اس کا پریمیم بھی زیادہ ہے پینارومک بیو ہے ساتھ او پیچاندو سکوائی فیٹ کا یہ 3 بیٹ کا اپارٹمنٹ ہے تو ویو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز پاکستان میں لے رہے ہیں وہاں سے بک کروا رہے ہیں تو اب اس لیے آپ یہاں آ کے فیزیکل تو نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ زیادہ ویڈیو کے ذریعے ہی انفرمیشن حاصل کرتے ہیں اور وہ انفرمیشن ہمارا کام یہ ہے آپ کو ایکوڑٹ دینا جس کو جو کہ اون گراؤنڈ ہے جو اون گراؤنڈ ہوگا وہ بات آپ کو بتانا اور اسی ہی کے لیے ہم یہ آتے ہیں ویڈیو بنا آتے ہیں اس موڈل کی اور آپ کو دکھاتے ہیں تو مجھے امید انشاءاللہ جو ناظرین ہیں جو یہاں کے سبسکرائبر ہیں اور جو بھی سرچ کریں گے لگونہ کے حوالے سے وہ پروپر ویوز اندرسٹین کر سکے ہوں گے کہ بولیورڈ ویو کیا ہوتا ہے لگونہ ویو کیا ہوتا ہے دو ہی ویو ہیں بولیورڈ ویو ہے لگونہ ویو ہے صحیح ہے نا یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو کہ اس وقت اندری اویلیبل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 بیڈروم جو ہے آپ کو نظر آ رہ ہے یہ 3 بیڈروم جو کہ پروپر لگونہ ویو ہے پیناورومک ویو ہے جو کہ اسکلوسیف اپارٹمنٹ ہے اب اس کا اس کی جو پرائزز ہے وہ اسٹارڈ ہو رہی ہے ایک کروڑ اکاون لاکھ سے 3 بیٹ کے اسٹارڈ ہو رہی ہے جو کہ سترہ سو پچانوے سکوار فیٹ کا ہے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہیں آپ کو بلاس نظر آ رہے ہیں جو کہ ابھی ایویلیبل نہیں ہیں پھر اس کے بیچ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈپلیکس اپار میں آپ کو بتا دوں پرائزز جو میں نے دکھایا ہے بتاع اس ویڈیو میں پہلے جو کہ بولیورڈ ویو ہے وہ 38 لاکھ پچاہ ہزار سے اس کی پرائز اسٹارڈ ہو رہی ہے ایک بولیورڈ ویو ہے اس کی پرائز اسٹارڈ ہو رہی ہے آپ کو یہ 38 لاکھ پچاہ ہزار سے اسٹارڈ ہو رہی ہے ون بیٹروم کے دکھ میں آجیں نہیں?? سٹارڈ ہو رہی ہے۔ valeur儿سوٹر فٹ کا ہے جس کی اکٹر لاکھ پچھاس�� کے ساmosسے پرائزہ اسٹارڈ ہو رہی ہے۔ اس کے اندر بی کیٹیگری بھی ہے جو کہ نوکشو ساتھ سکوار دے ہیٹ ہے جو کہ اہ رسی لاکھ سے سٹارڈ ہو ری ہے۔ یہ پرائیس سٹارڈ میکنم پرائزہ تو یہ کہ اس کے بات آپ کا فلور پریمیم لگتا ہے۔ اس کے بات اگر carry ditو وہ پریمیم لگتا ہے۔ اگر volley وڈ بیو ہے تو وہ پریماً لگتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایکچول پرائیس نکلتی ہے اور پلس آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیش حاصل ہے کہ اس کے اندر آپ کو ڈسکونڈ بھی مل رہا ہے میسیب ڈسکونڈ مل رہا ہے وہ آپ کو جو ہے ہم اس وقت پر وائیڈ کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ انوینٹری اگر آپ مجھے کال کر رہے ہیں کوئی ایک دن بعد دو دن بعد یہ انوینٹری جو ہے اس کے پرائیس پندرہ پرسنٹ انگریز ہونے والی ہے کیونکہ ماشاءاللہ ریسپونس اتنا اچھا ہے کہ اب ظاہر ہے اور پھر کنسٹرکشن کاؤس اتنی مہنگی ہو گئی ہے جب یہ پروجیکس سٹارٹ ہوا تھا اس وقت سے لے کے اب تک سسٹی پرسنٹ انگریز ہو چکی ہے تو ابیسلی ان کے ریٹ تو بڑھنے ہی بڑھنے ہم شروع میں جو آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ انویسمنٹ کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کنسٹرکشن کاؤس مہنگی ہو جائے گی زمین کی کاؤس مہنگی جائے گی تو ظاہر ہے جب کنسٹرکشن کاؤس مہنگی ہو گی زمین کی کاؤس مہنگی ہو گی تو انڈرسٹوڈ بات ہے آپ کی انویسمنٹ ڈبل ہونی ہی ہونی تھی تو اب وہ ہی اس وقت نظر آ رہا ہے کیونکہ کنسٹرکشن کاؤس بہت زیادہ انکریز ہو چکے تقریبہ سکسٹی پرسنٹ انکریز ہو چکے تو ظاہر ہے جو نیا مال ہے جو ان کے نئی انویلٹری آئے گی وہ سکسٹی پرسنٹ انکریز تو ویسی کانسٹرکشن کا ہوگا پلس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے آپ کو زمین کی جو پرائز ہے وہ بھی انکریز ہوگی تو ابھی بھی میں آپ کو یہ مشہارہ دوں گا کہ آپ اس کو اگر انویلٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا بڑا اچھا سوال ایک میرے ذہنم آیا کہ پاکستانی اس کے اندر انویلٹ کیوں کریں ایر وائی لگونہ انویلٹ کیلئے کیوں ضروری ہے دیکھیں ایر وائی لگونہ انویلٹ کیلئے اس لئے ضروری ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑی بات جو کہ اوورسیس پاکستان کو سیفل سیکیور کرتی ہے وہ ہے ایسکرو ایر وائی لگونہ کا اکاؤنٹ اب ایسکرو اکاؤنٹ اوورسیس پاکستانی زیادہ تر جانتے ہوں گے جو اگر نہیں جانتے تو میں انفرمیشن کیلئے بتا سکتا ہوں گے ایسکرو اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر دیکھیں ایر وائی لگونہ دونوں کمبائن ہیں جو بھی آپ ڈاؤن پیمیٹ دیتے ہیں اسٹارمنٹ دیتے ہیں وہ مونیٹر ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ جو آ رہا ہے وہ کتنا کنسٹرکشن پہ لگ رہا ہے اس کو بقاعدہ دیکھیں مونیٹر کرتا ہے دیکھیں ان کے ساتھ پارٹنر ہے دیکھیں کی لینڈ ہے انڈیسپیوٹیڈ لینڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے انویس کے آپ نے اپارٹمنٹ بک کروایا کل پتا چلتا ہے بنا نہیں کل آپ کو پتا چلتا کہ زمین جو ہے وہ تو یہ جو ہو چکا ہے بہت سارے پاکستانیوں کے ساتھ میں نہیں بتانا چاہتا دورانا چاہتا تو وہ یہاں پہ آپ یہاں سیون سیکیور رہی آتے ہیں اگر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کی سیون سیکیور ہے اور آپ دیکھیں وقت تو حالات کے ساتھ جیسے کنسٹرکشن مینگی ہو رہی ہے جیسے اپارٹمنٹ اپنے پلوٹس آپ کمینگی ہو رہے ہیں زمین مینگی ہو رہی ہے تو اب اس لئے یہ آپ کی جو یہ پرائزز ہیں ان کی بھی بڑھ جانی ہے اب سوال یہ بھائی انویسمنٹ کریں تو میں نے آپ کو سب سے پہلے تو ہوتا ہے اسکر اکاؤنٹ ہے سیکنڈ آپ کو یہ پانچ سالہ پیمنٹ پلائیں پانچ سالہ پیمنٹ پلائیں کے اندر شروع میں آپ سے ہی زیادہ لے رہے ہیں بائیس پرسن تیس پرسن لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیزی کے ساتھ ڈوریمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ سلو سلو کام کریں کہ وہ پانچ سال کا پروجیکٹ ہے اور دس سال بعد مل رہے ہیں ایسا نہیں ہے پلس یہ اس کے بعد پھر آپ یہ پانچ سالہ پیمنٹ پلائیں پھر آپ کا منتلی انسٹالمنٹ نے انہوں نے دے دیا کہ آپ منتلی انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں پھر آپ کو فردر ایڈوانٹیج یہ دیا کہ بہی بہت سائے لوگ لے لیتے ہیں پانچ سال کے پیمنٹ پلائیں پر پروجیکٹ ڈیاری نہیں ہوتا بیلڈر سارے پیسے لے چکا ہوتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیج دے دیا کہ بیس پرسن آپ جب دیں گے جب آپ کو چاہ بھی ملے گی جب سپوز پانچ سال ہوگا ہے پروجیکٹ ڈیاری نہیں ہے تو کاملس کے ہم آپ کے بعد بیس پرسن آپ کے انہیں ہند ہوگا اب جو ہے جو جلدی لگی ہوگی وہ دولرپر کو لگی ہوگی کہ آپ کو وہ بیس پرسن نکلوائے اور زائر ہے بیس پرسن وہ جب نکلوائے گا جب آپ کو چاہ بھی دے گا اور بیس پرسن ایک مطلب جسے کہتے ہیں کافی ہیوی اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ سب سے بڑا انہوں نے آپ کو بینیفیٹ دیا ہے کہ بیس پرسن آپ نے جب دینا جب آپ کو چاہ بھی ملے گی اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں انویسمنٹ کیوں کریں دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں ایک تو آپ کی جو لائف ہے وہ بیلاز کے درمیان ہے پرسن آپ کی جو لیونگ اسٹینڈرٹ ہے وہ ریزورٹ لیونگ اسٹینڈرٹ ہے دیکھیں پاکستان میں یہ پہلا ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ریزورٹ لیونگ اسٹینڈرٹ ہے اور اس پاکستانی کو میں پھر مخاطب کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ زائر ریزورٹس جاتے رہتے ہیں ان کو اندازہ بھی ہے انٹرنیشنل کہ کس طرح کے ریزورٹس ہوتے ہیں کیا لیکچری لائف ہوتی ہے تو ایک آپ کو لیکچری لائف مل رہی ہے ریزورٹ لائف مل رہی ہے ریزورٹ لیونگ ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ ویلاس ہیں آپ کے جو اردگت ہیں وہ آپ کے لیونگ ہے آپ کا لگون ہے ہوم میٹ لگون ہے مین میٹ لگون بنا ہوا ہے اور آپ کا یہ ایڈوانٹریز بھی ہے سمندر پہ جو رہتے ہیں زیادہ ان کا اندازہ ہوا کہ آپ کے ایسپریٹس آپ کے ایسے سیریز بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ ہبا ہبا وہاں کی اس طرح کی ہوتی ہیں لیکن اگر یہ ہوم میٹ لگون ہے تو اس میں یہ چیز نہیں ہوگی آپ کی ایسے سیریز خراب نہیں ہوگی کیونکہ یہ میٹ لگون ہے یہ آپ کسی سمندر پہ نہیں رہ رہے کہ آپ کی جو لیونگ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے یا آپ کی جو لیونگ ایکسپینس ہے وہ زیادہ اٹ جائیں تو یہ بھی آپ کو سیف ہوتا ہے آپ ایک اچھی لگجری لائف یہاں انجوائے کر سکتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایسے پاکستانی پھر مخادر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسے پاکستانی اس پہ زیادہ فوکس کریں اور جو کہ ہم آشاءاللہ کر بھی رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ جو جنہوں نے لی ہیں یونٹس وہ ایسے پاکستانی اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ وہ زیادہ انٹرنیشنل میں شو کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کیا ہوتی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ڈولیمنٹ کیا ہوتی ہے ایسے پاس سے امید ہے ان کی انویسمنٹ سیف اور سیکیور ہے پھر پلس آنے والے وقتوں کے ساتھ اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں یہ سارے کی سارے بلڈنگز یہ ابھی تو خیر آئیویبل نہیں ہیں ابھی ظاہر ہے سیل کے لیے نہیں ہیں لیکن ان فیوچر انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی آپ کو دیں گے سیل کے لیے جس کے اندر یہ آپ دیکھیں یہ مول ہے پاکستان کا ٹیلیس مول ہے اور آپ کی ٹیلیس بیلڈنگ ہوگی یہاں پہ پاکستان کی ٹیلیس مول ہوگا شاپنگ مول جسے آپ دیکھیں پاکستان میں اتنا بڑا مول نہیں ہے جو کہ یہاں انشاءاللہ بنے گا اللہ نے چاہتا ہو اور پھلس یہ ہے کہ آپ یہاں پہ انشاءاللہ آپ کی جو سب سے بڑی بات ہے انویسمنٹ سیفننٹ سیفنگ سیور ہے اور آپ اس کے اندر سیونگ بھی کر سکتے ہیں پانچ سار کے پیمی پلائن ایسا ہے کہ اس میں آپ سیونگ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ سیونگ بھی ہو رہی ہے پلس آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے پاکستانی جانتے ہوں گے کہ ڈی ایچ سیڈی کے میں جو انویسمنٹ ہے وہ کتنی تیزی کی ساتھ ریپیڈ گروہ کرتی ہے اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ڈی ایچ سیڈی کے اندر بہت سارے پروجیکٹس آ رہے ہیں جس کے اندر آرمی ہاؤسنگ سکیم بھی آ رہی ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ آرمی ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے ساتھ آرمی ہاؤسنگ سکیم آ رہی ہے کافی یہاں پہ جسے کہتے ہیں ڈولرمنٹ کا جو فیز ہے بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں پہ آپ تیزی کے ساتھ گروہ کریں گے اب سوال یہ ہے آپ کی انویسمنٹ گروہ ہوگی اب سوال یہ ہے کہ آپ انویسمنٹ کرتے ہیں آپ انویسمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہے اس کا پروسیجر بہت سمپل سا ہے کہ آپ ہم سے جو ہے میمبرشیف فارم لیں گے میمبرشیف فارم جو ہے آپ کے نام ہم ٹرانسفر کرتے ہیں تو میمبرشیف فارم کو ٹرانسفر کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے جو ہمارے پاس ونیٹ ہے وہ ہم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کی جو ہے اس کو آئیو آئی اللگونے کے اکاونτ میں آپ ٹرانسفر کرتے ہیں جو کہ سیوین سیکیور ہے جو کہ دی ایچے کے ساتھ کمبائن اکاونٹ ہے جو کہ وہ اکاونٹ ہے جس کی جووالپمنٹ جب ہوگی جو پیسے خرچ ہوں گے وہ دولپ ممنٹ ہی مد میں جائیں گے وہ بلڈر کی مد میں نہیں جائیں گے دولپر کی جیب میں نہیں جائیں گے وہ جاتے ہیں اور دی ایچے کے پاس اور دونوں کو کمبائن ہوتا ہے اس پر چیک انڈ بیلنس ہوتا ہے اس کا آوڈٹ ہوتا ہے تو بھارہل وہ ڈولپ آپ جو ڈان پیمٹ دیں گے وہ ایکس کو روائے لگونے کے نام پہ ہی دیں گے جو کہ سیبن سیکیور پلس آپ کو یہ بکنگ فارم ملتا ہے جب ہم کرواتے ہیں آپ یہ دیکھیں پہلے تو یہ فائل دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ بکنگ کرواتے ہیں تو یہ فائل ملتی ہے اس فائل کے اندر یہ دو فارم ہوتے ہیں دو بکنگ فارم ہوتے ہیں ان دو بکنگ فارم کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں دو سیٹ ہوتے ہیں بکنگ فارم کے تو پھر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پھر ہم جو ہے اس کو آپ سے سائن کرواتے ہیں سائن کروانے کے بعد ایک سیٹ جو ہے لگونہ رکھ لاتا ہے ایک سیٹ جو ہے وہ ہم آپ کو دے رہتے ہیں اب اوورسز پاکستانی ظاہرہ جو یہاں نہیں ہے وہ پھر ای سائن کرتے ہیں ای سائن کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایمیل کریں گے جو آپ ایمیل ایڈرس ہمیں دیں گے یہ آپ کو ایمیل کریں گے آپ اس ایمیل پہ یہ فارم آئیوہ ہوگا آپ کے پاس آپ اس پہ ای سائن کریں گے ای سائن کر کے آپ یہاں بیجیں گے یہ ہمیں اس کا پرنٹ آر نکال کے دے دیں گے ہم وہ آپ کو پھر کوریئر کر دیں گے تو آپ کی جو انویسمنٹ ہے سیون سیکیور ہے آپ اور آپ کو پتا ہے ہم اس کے جو ہے ایروائی لگونہ کے پلاتنیم ایجنڈ ہے تو آپ بلکل بے فکر ہو کے بلا جزک آپ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو سب سے بڑی بات ہے انویسمنٹ سیکیور ہے اور ڈی ایچ ای سیڈی کا مستقبل ہے دیکھیں ہمیشہ انویسمنٹ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ گروت ہونی ہو جہاں پہ پوٹینشل ہو تو یہاں پہ پوٹینشل ہے یا زمین بننے کا پوٹینشل ہے یہاں پہ آپ کا جو ہے آپارٹمنٹ کی جو کنسٹرکشن زائر ہے اس کی کاؤز بننے کا پوٹینشل ہے سب سے بڑا پوٹینشل یہاں پہ جو پاکستان میں یہ مین میٹ جو لگون بن رہا ہے یہ فرس ٹائم ہی ہسٹری آف پاکستان بن رہا ہے ایسا کوئی بھی پروجیکٹ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل لیبل کا نہیں ہے یہ وہ واحد پروجیکٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل لیبل کا ہے اور جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اوورس پاکستانی انویس کریں کیونکہ وہ انویس کرتے ہیں تو ہمارے ملک کا بھلا ہے پہلاس ان کا بھی بھلا ہے کیونکہ ان کو ایسی انویسمنٹ ملی جو ان کی سیبن سکیور ہے وہ پانچ سال میں اگر یہ لیتے ہیں تو پانچ سال بعد ان کو جو چیز ملے گی اس کے پرائزیں انشاءاللہ ڈبل ہوں گی پہلاس اگر وہ یہاں آکے رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں سیبن سکیور ہے کوئی آپ کی سیکیورٹی کا اشیو نہیں ہے ائرپورٹ سے قریب ہے دس سے پندرہ کلومیٹر سمجھے دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیف ہے ائرپورٹ سے جو کہ ڈائریکٹ آپ کو یہاں لے کے آتی ہے شہر سے یہاں سے بن جائے گا اس کا لیاری اس کے ایکسپریس وے بن رہی ہے تو وہ ایکسپریس وے جو ہے وہ آپ کو شہر سے کنیکٹ کر دے گی آدھے گھنٹے کے اندر تو انشاءاللہ ڈاللہ جائرے اس کی گروہ ہے اور جہاں گروہ ہوتی ہے وہ ہی انویسمنٹ ہوتی ہے اور بلکل اعتماد کے ساتھ سوچیں بلکل یکسوئی کے ساتھ سوچیں اور اگر کوئی آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ اسے کونٹیکٹ کریں وہ لوگ جنہوں نے فارم ممبرشیپ فارم لیے ہیں ان کو یونٹس نہیں مل رہے ہیں جو کہ یونٹس لینا چاہتے ہیں چاہے وہ ون بیٹے ٹو بیٹے ٹھری بیٹے فور بیٹے ڈپلیکس ہے پین ڈاؤز ہے ایکس بائز ہے جو بھی یونٹس یہاں لینا چاہتے ہیں ان کے پاس ممبرشیپ فارم ہیں لیکن اگر ان کو یونٹس نہیں مل رہے ہیں انہوں نے جس بھی پلائیڈین ایم ایجنٹس سے لیے ہیں وہ فارم وہ ان کو یونٹس نہیں دے رہے ہیں تو ہم ان کو یونٹس دیں گے وہ ہم مجھ سے کونٹیکٹ کریں میں انشاءاللہ ان کو یونٹس دوں گا چاہے وہ ورسیس پاکستانی ہے یا وہ پاکستانی ہے وہ آئیں اور یہاں پہ بے فکر ہو کے انویس کریں اچھا ایک انویسمنٹ ہے جو کہ یہ ڈی ایچھے گجرانوالا اوہ اسیس پاکستانی بہت زیادہ جو ہے وہ باہر ہیں جو کہ ظاہرہ پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں یا اگر وہ کوئی بھی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے ڈی ایچھے گجرانوالا کمی سونے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو جو ہے ڈیٹیل دیں گے تو اس لیے یہ چینل سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے ڈی ایچھے جو گجرانوالا ہے وہ آپ کا جو ہے وہاں پہ بلاز آ رہے ہیں وہاں پہ کمرشل پلوٹس آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ڈی ایچھے جو گجرانوالا ہے سب سے بڑا لگون بن رہے ہیں وہاں پہ یہاں تو تقریباً ایک سو دس اکڑ کا ہے تو وہاں پہ چار سو اکڑ کا ہے تو یہاں پہ اگر چار اکڑ کا بھی انیشلی لگون بن رہے تو وہاں چالیس اکڑ کا بن رہے تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ وہ بھی جو ہے فیوچر کے اندر ہم انشاءاللہ یہ لاؤنچ ہوگا اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ ہم سے لے سکتے ہیں ہم آپ ہمیں اپنا جو ہے ایکسپریشن آف انٹریس ہمیں جمع کروا سکتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں پہ ڈی ایچھے گجرانوالا میں کمیشل پلاؤڈ یا مہا پہ ولا لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کیلئے بھی اسے کانٹر کر سکتے ہیں پھر ہی جسے کہتے ہیں بوکنگ کروا لیں ایکسپریشن آف انٹریس شو کر دیں تو میں انشاءاللہ جیسی اس کی لاؤنچنگ ہوگی سٹارٹ میں آپ کو فوراں ہے سون ہے اس پوسیبل آپ کو سب سے بڑے ترجیت بنیادیوں پہ انشاءاللہ